سلام علیکم ناظرین میں ہوں علیہ سماراٹسی اور آج کی جب ہماری بیٹھا گئے وہ بہت زبردست لیجنٹری نگمہ نگار کے ساتھ ہماری بیٹھا گئے انہوں نے کافی سارے گانے اپنے لکھے جو کافی سارے ہعت بھی ہوئے لیکن ایک گانا تھا جو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا اور ہمارے پڑوسی ملک نے اس کی نکل کی تھی وہ گانا تھا میرا تنمن بیانزر ہے جو کہ میڑام نور جان ہے اس گانے کو گیا تھا وہ گانا اتنا فیموس ہوتا گائز جی ہم بات کر رہے ہیں عبداللہ چلی صاحب کی ہیں آج کی جو ہماری بیٹھے کے انہی کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی کتنا کتنے سال لگے ان کو یہاں تک پہنچنے میں آج ہم ایسی شکتیت سے آپ کی بات کرانے جا رہے ہیں عبداللہ چلی صاحب اور بڑے شائر اور فلمی دنیاں سے وابستگی سالوں کی ہے اور فلمی گیت بے بہا رہے لکھے پاکستانی فلموں کے لئے تو آج ہمارے مہمان موجود ہیں ہماری آج کی بیٹھن ہیں اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ندیم جاپری صاحب موجود ہیں اور آج کی بیٹھن میں آج کی بیٹھن موجود ہیں اور آج ہم شروع کرتے ہیں عبداللہ جیلی صاحب سے سلام علیکم بسم اللہ علیکم السلام عبداللہ جیلی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائے آپ کہتے ہیں اچھا میں بالکل دیکھوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اور لوگ آپ جیسی شخصیت سے ملنے کے لئے راستہ ڈھونتے ہیں لیکن آج آپ ہماری بیٹھک میں یہاں موجود ہیں یہ میرے چینل کے لئے بہت بڑی بات ہے اور پڑی نواد بھی شک ہے آپ جیسے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں ندیم جعفری صاحب ندیم جعفری صاحب علیکم مالیم اسلام پر کیسے ہیں آپ مزقری جگرام اچھا جی اور ہمارے صاحب موجود ہیں ہمارے ٹی وی اور اسٹیج کے فلموں کے اداکار حکر ماما ماما کیسے ہیں آپ مالیم اسلام میں ٹھیک چاک ہوں آپ کیسے ہیں علمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی عبداللہ صاحب یہ بتائیے آپ کہاں تھے اتنا عرصہ کہا رہے میں لاہور میں ہی رہا ہوں اور لاہور میں ہی ہوں جب میں پیدا ہوا سیارکورٹ میں تھا جب میں پیدا ہونے کے بعد کراچی آ گیا کراچی تقریبا میں تیرہ برس کا جب ہوا تیرہ چودہ برس کا تو پھر میں لاہور چلا گیا لاہور سے جب بھی میرا دعا لگتا ہے میں لاہور میں سیٹل ہوں جب میرا جی چاہتا ہے کراچی کو ملنے کے لیے تو میں بھائی اسی طرح آ جاتا ہوں کراچی میری ہے میں کراچی کا ہوں بلکل جی بلکل کراچی آپ کیوں بلکہ پاکستان پورا آپ کا ہے پورا پاکستان آپ کا پورا پاکستان آپ کا مطح ہے پورا پاکستان میں اچھا جلی صاحب یہ بتائیے آپ کی جو آغاز تھا پہلا جو آپ کا جو سلیمی دنیا سے جو آپستے کی ہوئی وہ کونسا کیت یا کونسی غزل یا کونسا نغمہ تھا اور وہ کس کے لیے آپ نے لکھا تھا جو لکھا نا وہ ایک بلک اینڈ وائٹ فلم تھی یوسف خان صاحب کی جس کے موسیقار تھے ام جاوید صاحب وہ میں نے ایک اوبر لیپ ساؤنگ دکھا جس کو مسعود رانہ صاحب نے گایا اور ارینجمنٹ جو بھی تھا وہ ام جاوید صاحب کی تھی بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں بہت بڑا نام ہوا ہے جنہوں نے ایسے گانے میرے بنائے جس کا نام میں دوں گا کہ تیریاں رامہ سونیاں تقدی رہ گیاں آجا دلدیا جانیاں شامہ پہ گیاں اور یہ ام جاوید صاحب کی کابش ہے اور وہ گانا بھی ایک اوبر لیپ ساؤنگ جو میں نے نظرہ فلم کا نام ہے اس کا نظرہ یوسف خانسہ پروڈوسر کے اور وہ پہلی شاعری تھی میری جس کا انوان یہاں تھا کہ ترسن اکھیاں رووے پیار ترسن اکھیاں رووے پیار تکتے ہوئے دل دے وجدے نے تار جدو کنہ دے بچی یار کنگلو بچ جائے جدو کنہ دے بچی یار کنگلو بچ جائے پھر اس کے بعد چل سو چل ہو گئی میڈم نے بھی گایا عالم الوار صاحب نے بھی گایا میں عبدالل جی صاحب آپ کی بات یہ کٹوں گا میڈم نے جو گایا کون سا جیت میں نے گایا تھا میڈم نے پہلا گانا جو میڈم جیت کا تھا میڈم نور جہاں نے میڈم نور جہاں کی بات ہی کر رہے ہیں وہ کہانی ہے ایسی عورت پہلا گانا جب اس نے گایا وہ ایٹی سکس میں گایا میرا اس کا انوان تھا میرا تنمن پیاسا ہوئے من پیار سجنہ دے میرا تنمن پیاسا ہوئے من پیار سجنہ دے بھئی مان جوانی میری میرے وست نہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ جو آج کل بڑا ریمکس میں بھی چل رہا ہے ہمیں خالبے نصیب ہونے بھی گایا ہمیں سکس نہیں بھی گایا میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے کو یہ کہوں گا کہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہماری خوش نصیبی ہے میرے چینل کی حسن جان وارسی کے چینل کی کچھ نصیبی ہے کہ ایسی نہیں بڑی سختیت اور یہ گانہ جو آپ جو آپ سنتے رہتے ہیں جس پر لاہور میں کہتے ہیں جب اس پر جو فیلو سٹار یہ لڑکیاں پر فرم کرتی ہیں تو بیجا بیجا ہو جاتی ہے آج بھی اللہ کی رحمت سے جو میں لکھ رہا ہوں آج کے ٹائم کے ساتھ بھی میں اپنا اس طرح کے گانے بھی لکھتا ہوں کہ کہ اینو اشک دی اتھکڑی لاما نصیبو لال اینو اشک دی اتھکڑی لاما نصیبو لال بہت بیرل ہوا ہوا گانا آج کار کہ اینو اشک دی اتھکڑی لاما اینو پاما بیڑیاں پیار دیاں یار میرے دیا اکھیاں ڈھاکیں مار دیاں آئے 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 وائ Others طو بل query صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ایسا کوئی گیت جو آج یا اس وقت اندییا نے چوری کیا ہو جا اندییا میں نے اپنا چربا بنایا ہو جا اینڈیا نے بلکل پر لطا رہا ہوا اس کو یہ بھی جو گانا میں نے سنایا آپ کو یہ وہاں پرضے میں رہنے دو پردانا اٹھا میرا تانمن پیاسا ہے پردہ میں رہنا دو پردہ جو اٹھ گیا تو بیت کھول جائے گا اللہ میری توبہ ڈکٹر بول اور میرا تانمن پیاسا ہے منو پیار سجنا دے بھائی مان جوانی میری میرے واسچ نہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ زبردہ زبردہ اچھا جی عبداللہ چلی صاحب کو آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ندیم جعفری صاحب بھی موجود ہے ندیم جعفری صاحب آپ کب سے عبداللہ چلی صاحب کے ساتھ ہیں اور دیمی یہ کہ آپ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں تیرے لوگ بھی شو بیس صحیح ہے میں ایزے پروڈیسر بھی ہوں ایزے ڈائریکٹر بھی ہوں ٹی وی سی ایڈ کمرشل اور ڈاکیمنٹری اور ڈرامو پلے کر دو ہوں آج کا لیکن ایک نیا سیریل بنا دو تاپیش کے نام سے جو انشاءاللہ انقریب آپ دیکھیں گے پی ٹی وی صانیر ہیں ایزے پروڈیسر کیا ہے میں نے وہ اور اس کا جو تیم سانگ ہے بوئیسٹری لکھا ہے وہ بھی اب بلہ چلی صاحب نے لکھا ہے اس سے ہمیرا چلنہ صاحب لکھایا ہے اور اس کی ناما میرے پیپلز پارٹی کے پارٹی کے کہیں سانگ عبداللہ چلی صاحب نے لکھے ہیں اور اس کی ناما میرے ان سے تعلق آپ نے کہا ہے کہ میرا تعلق تقریباً 20 سے 25 سال پرانا ہے اچھا ہے زبردہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا میری ڈین ایجرس تھی اندرہ 16 سال ایج تھی میری اس وقت سے میں ان کو جاتا ہوں اور ان کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں اور کافی چیزیں سے سیکھی ہیں دوہدار آٹھ کے اندر میں نے ایک پاکستان فلم انڈیسٹری بھی شو کروایا تھا بہت بڑا محمدلی فلم سٹار ایوارڈ شو اسے ارگنائز میں نے کیا تھا پر وہ میں نے ارگنائز نہیں کیا تھا میری بیک پر یہ تھے اس میں پاکستان فلم انڈیسٹری کے تقریباً پینٹیس جو لوگ تھے سپر اسٹار ان کو میں لے کر آیا تھا کراسی میں اور یہاں کراسی کوئنور ہال میں ہوا تھا ریجنٹ پرازہ ہوتل میں وہ ایوارڈ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کے چیپ گیس نے ہمارے گورنر سن ڈکر اشرت لیباد ماشاءاللہ بہت سپر ٹپر گیا تھا آجا عبداللہ جلی صاحب یا آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے ہاں جی میں کتاب میری انڈر پروڈکشن ہے وہ پنجابی ہے اس کو میں نے صوفی کلام لکھا ہے اس کا نام رکھا ہے میں نے شی شا شی شا تو وہ بہت جلدہ لوگوں کے پاس آجائے گی پڑھنے کے لئے جی جی آپ بولی ہیں میں کل وہاں بیٹھا سنو رہا تھا تو آپ کچھ کہہ رہے تھے سنا رہے تھے میں خال میں چلی کے نام پہ کچھ سنا رہے تھے نا شیروں شیری جو آپ آہا شیروں شیری درہ ہو جائے درہ وہ ہو جائے کال تو میں نے جو سنایا آج میں آپ کو اپنی ایک حمد باری تعالی نظر کروں گا کہ دیکھوں جدر جدر میں یا رب تیری سنا ہے یہ بھی تیرا جہاں ہے وہ بھی تیرا جہاں ہے اور پھولوں میں خشبو تیری ستاروں میں نور تیرا پھولوں میں خشبو تیری ستاروں میں نور تیرا دیکھے بینہ دلوں میں رہتا ہے خوف تیرا تیری رحمتوں سے یارب یہ عالم رما دماؤ ہے یہ بھی تیرا جہاں ہے وہ بھی تیرا جہاں ہے اور غافل ہوا جو تجھ سے ہندیروں میں کھو گیا ہے اس کے لیے ہے جنت جو تیرا ہو گیا ہے کرتا رہوں میں سجدے نام جہاں جہاں ہیں یہ بھی تیرا جہاں ہے وہ بھی تیرا جہاں ہے اور مقتہ اس کا کہ میں کب تھا اس طرح کا جب اس زمین پہ آیا میں کب تھا اس طرح کا جب اس زمین پہ آیا تیری بندگی نے مجھ کو انسان ہے بنایا عبداللہ وہ ہے کافر پوچھے جو رب کہاں ہے یہ بھی تیرا جہاں ہے وہ بھی تیرا جہاں ہے دیکھوں جدر جدر میں یا رب تیری سنا ہے یہ بھی تیرا جہاں ہے وہ بھی تیرا جہاں ہے سبحان اللہ جیسے مجھے بتائیے آپ نے ابھی مطلب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ پاکستانی فرم انڈسٹری کو جو اس دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے یا وہ جو کام جس طریقے چل رہا تھا نہیں چل پا رہا ہے آپ کیا کہیں گے کون ذمہ دار ہیں ہم خود ذمہ دار ہیں ہم نے اپنی فرم انڈسٹری کو اچھے طریقے سے پرموٹ نہیں کیا ہم نے اپنی فرم انڈسٹری کو لوگوں تک نہیں پہچھایا ہم نے اپنی فرم انڈسٹری کو جس طرح کی فرمیں بنانی چاہیے تھی وہ فرمیں نہیں بنائی ہم نے فرم بنائی ہے اپنے محلے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اپنے گاؤں کے لیے پوری دنیا کے لیے فرم نہیں بنائی جنہوں نے پوری دنیا کے لیے فرم بنائی ہے وہ ہندوستان ہے آج وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے ہم اپنے ملت میں بنا کر نہیں لگا سکتے اسی لیے کہ ہمارے بڑوں نے اس لائن کو پرموٹرین کیا صحیح اجا ابھیلہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ میرا تن من پیاسا ہوئے کہ یہ آپ کا گانا انڈیا میں پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ اچھا ابھی جو موسیقی چل رہی ہے اور ابھی جو شاعری چل رہی ہے جو کہ میں نے وہ گانا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں گجرہ ہوئے اور دودھ پی دینی بچے اور کچھے تو یہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کیا میار گیا یا لکھنے والوں کا اتنا پیٹ ہو گیا لکھنے والوں کا بیڑا گھرک ہوا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ پہلے موسیقی جو تھی نا وہ رو کی غزہ تھی اب موسیقی آنے والی نسلوں کے لیے سزا بن گئی ہے اور یہ موسیقی نہیں ہے یہ یوں ہی مقواس ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں موسیقی تو وہ تھی جس میں کہا جاتا تھا کہ سنجے دلوالے بھوے آلے میں نے ائٹھ ہوئے سنجے دلوالے بھوے آلے میں نے ائٹھ ہوئے وے تُو جم جم آمیں چلنہ تاریاں دی لوئے کھونے صدنا کیا بات ہے اچھا ایسا لگتا ہے کہ بھی آپ کو کہ جسے آپ نے بتایا کہ میڈم نور جہاں نے جو آپ کے گیت گائے یا گانے آپ کے گائے دکھ میں گائے تو آپ میں سے لگتا ہے کہ میں نے گیت لکھا ہے ابھی یہ فلا آج بھی گائے فلا سنگر یہ فلا نہیں یہ سنگر کو گانا چاہیے وہ کون سا لمحہ تھا آپ کا بات یہ ہے کہ فلمی شاعری جو ہے نا کتاب بھی شاعری سے بالکل علا گتھلا گیا ہے فلمی شاعری جو ہے نا وہ منظر کشی ہے کہ جو منظر ہوتا ہے جو سین ہوتا ہے اس کے مطابق گانا لکھا جاتا ہے اس میں یہ بندش ہوتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جو گانے کو بندہ ٹیون دیتا ہے جو اس میں میلوڈی کی روح ڈالتا ہے وہ صحیح بات یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کلام فلانا سنگر جائے گا میں شاعر لکھاری ہوں میں وہ بات ڈیسائیڈ نہیں کرتا جو بات موسیقار ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یہ حصہ موسیقار کا ہے کہ کس سنگر سے گوانا ہے یا کس سنگر سے نہیں اسی لیے تو اس کام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ سارے کام ایک بندہ نہیں کرنے شروع کر دیئے تھے پہلے موسیقار جو تھے نا وہ ٹیون بناتے تھے اور دھون بناتے تھے شاعر صرف لکھتا تھا دیسائیڈ کرتے تھے کہ کس آرٹس سے گوانا ہے اس طرح کا سنسرہ کر کے اور میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ہم اپنا اپنا کام کریں گے تو یہ کام پھر سے اپریشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا عبداللہ صاحب آپ ایک گلدس ہو کہ ہن تسی اور کی کرنا چاہتے ہو جو رہ گئے میں آلے بہت کچھ کرنا چاہنا الحمدللہ گرائی تو علاوہ میں بہت کچھ کرنا چاہنا اور انشاءاللہ بفضل خدا کرانگا آلے میں بچیاں سے آؤ بچوں اہد کریں پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے مطلب میں جو آنے والی نسل ہے نا ان کو بہت کچھ ابھی دینا چاہتا ہوں میں نے ابھی کمرشل کام کیا ہے جو کسی کو ہدایت دینے والا کام ہے نا وہ میں کر رہا ہوں مگر اس طرح نمائع نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے میں تو یہ بھی کہتا ہوں میں نے غریب بچوں کے لیے کہا ہے کہ بچے جب سب پھول ہیں پھر یہ کیوں پاؤں کی دھول ہیں بچے جب سب پھول ہیں پھر یہ کیوں پاؤں کی دھول ہیں آئے رونا ان حالاتوں پر کیوں سوئے یہ فتپاتوں پر نکی کس نے بھیک ان حالاتوں پر کیوں غامنن کے معمول ہیں بچے جب سب پھول ہیں یہ فول این جن میں جلتے ہیں کیوں یہ فول جندگی میں پلتے ہیں کیوں یہ فول شبنم سے دور ہیں کیوں یہ بے بس اور مجبور ہیں کیوں کیا ان کا نیجیبہ کوئی نہیں کیا ان کی کتابیں ہوئی نہیں یہ کب تک ہوتا رہے گا تو کب تک سوتا رہے گا بچے جب سب پھول ہیں پھر یہ کیوں پاؤں کی دھول ہے ماشاءاللہ اکدلالہ صاحب ایک گل اور میں پوچھا ہوں گا کس کس گلوکار نال تو اسی گایا ہے کس کس گلوکار دے تو اسی گانے لکھے نہیں اوہ جارہ تفصیل نال دا سکتا ہے میں جی پہلا نہا تھے جناب بہترم عالم روال صاحب مسعود رانہ صاحب اور اس سب سے خاصا نام جو ہے وہ میڈم نور جہاں جو دنیا میں دوسری مرکبہ نہیں آئے عالم روال صاحب کی جگہ عالم روال صاحب کی جگہ ماشاءاللہ عارف روال صاحب عارف روال صاحب بہت اچھا ڈیوٹی دے رہے ہیں اور عارف روال صاحب بہت کم کر رہے ہیں اور میڈم نور جہاں کی جگہ آج تک نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا اوہ اللہ پورا کہ نہیں ہونا نہ دینا ہو جنے تک وہ وہ شاعرہ تھی وہ سنگر تھی کہ جو کہتی نا پھول تو پھول نظر آنا شروع ہو جانا تھی اور غم کہندی تھی سے غم لگنا شروع ہو جانا تھی میرا ایک گانہ انہوں نے گایا فلم پیسہ ناچنے چائے میں تو یہ تاریخی بات ہے اس پہ منلو بھائی نے دو دن کالم لکھا کہ گانہ تھا برسات کا اور انہوں نے جب گانہ شروع کیا تو یہ بہت گرمی کا موسم تھا بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جب گانہ شروع کیا تو اس طرح برسات ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اپریل کا مہینہ تھا اپریل کا مہینہ تھا جب انہوں نے کہا موسم برسات دا سجنہ میں کر لی موسم برسات دا جی جی بولے 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 جی دو انہوں نے کہنا شروع کی تا کہ موسم برسات دا سجنہ میں کر لی تیری جدائی میں تو جاوے نہ چلی بدلہ نے پایا دا دا شور میں سونے آجا میں تیری بڑی لوگ بدلہ نے پایا دا شور جب کہا مانی آہ تو بدل گھرچ کر پتہ نہیں اب پرہتے مجھنے میں کہاں سے بازل آگیا اور اتنی بھارش ہوئی کہ فلم کی اوپننگ تھی لوگ اوپننگ پہ آنے سے بیچارے رکھ گئے اتنا اتنا پانی ایورنیو میں ہو گیا لکشمی چونک میں ہو گیا سارے لاہور بیجیاں اتنا پانی ہوا میڈم کا یہ جو کہنا تھا وہ عمر ہو جاتا تھا کیا بات ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ابھی ہم چل رہے ہیں لائیو آ رہے ہیں اور اس وقت آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں نے کہا نا میرے چینل کی کچھ نسی بھی ہے اچھا عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا عرصت کیا اس انڈسٹری کو میں نے تقریباً مجھے میں پندہ عرصت کیا تھا تو اپنا انڈسٹری میں آ گیا ماشاءاللہ اور ابھی ماشاءاللہ بھر کے کس حصے میں آپ اسی طرح میں بھر کر رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اچھا عبداللہ صاحب کہ یہ جو آپ نے اتنا سارا گیت لکھے ہیں یہ فلمی جو گیت آپ نے لکھے گانے لکھے ہیں جن کی وجہ سے آج فلمیں ہٹ ہوگی میرا اتنا جل خوش ہو رہا ہے ناظرین کہ مجھے پکا یاد نہیں رہا میں اکثر وہ گانے کھنے گناتا ہوں انڈیا والا نا پردے میں رہتے ہیں میرا تنمان پیاسا مجھے پیار تکنا دے میں نے چھڑ دی جوان نہیں لا 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 میں یہ نہیں کروں سر مہ سر میری بات میری بات تو سنیں میرا کہتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی لکھائی کا وہ ہے میں تو اُلٹا کھا رہا ہوں لیکن آج آپ جو جے سیدھا بتا ہے میرا جیت میری اولاد ہے اس کو میں آپ کو اُلٹا تو نہیں نہ کرنے جوں گا میں آپ کو بلکب بٹاؤں گا کہ یہ یہ ہے میرا تنمن پیاسا بے میرا تنمن پیاسا بے میں پیار سجنا دے بیمان جوانی میری میرے واسچ نہیں بیمان جوانی میری میرے واسچ نہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ تو میں ہندوستان کے جو سننے والے دیکھنے والے جو میری پیچ بے اکثر کیونکہ میرا جو چینل لہنا اور میرا جو فیس بک کا پیچ ہے وہ جہاں تر ہندوستان میں ہی جانا دیکھایا تھا اللہ چلی صاحب کیونکہ میں بتاؤں میرا جو کام ہے نا کلاس چکل رکس کا وہ یہاں تو آپ کو بتا ہے یہاں پہ تو کیا کہتے ہیں کام کی کتنی ویلو ہے آپ خود بھی جانتے ہیں انڈیا جو ہے نا میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا سرزمین کلاکار وہ وہ فنکاروں کی دنیا ہے وہاں ڈاکو چور کاتل نہیں وہاں فنکار بستے ہیں وہاں فنکار بستے ہیں اور فنکار کی قدر کی جاتی ہے دیکھیں جی انڈیا ہندوستان یعنی کہ جو ہمارا پلوسی ملک ہے ہماری جو لڑائیاں جھگڑے ہیں نا بھائی خدا کے واسطے ان کو ایک طرف رکھیں جو کلاکاروں کا جھگڑا نہیں ہیں میں آج آپ کو کسی ہنگ جو سناتا ہوں کیوں سجنوں میڈا پائیاں نے اسی لاغ کے آنکھیں پسیاں غیرہاں دی ایک دوڑے دی یاد دے بچ اکھاں رو رو ساں گوائیاں نے کہ دے خوش ساں کٹھیاں رہن دے ساں کہ او سجنوں وندہ پائیاں نے اور شیر ہے کہ سادہ گرو نانک بھی سان جائے آہا سادہ گرو نانک بھی سان جائے سادہ رب رحیم میں اکوئی ہے سادہ گرو نانک بھی سان جائے سادہ رب رحیم میں اکوئی ہے اور جدو اکو رب ساریاں دا پھر دوریاں کانو پائیاں نے کہ دیکھ خوش ساں کٹھے ہیں رہن دیساں کیوں سجنوں ونڈاں پانیانے اور تو آجی نظر دیکھنا رہاں جی کہ کیوں آپس دے بچ لڑنے ہیں یہ پیغام ہے میری طرف سے نہیں پورے پاکستان کی طرف سے کہ کیوں آپس دے بچ لڑنے ہیں کیوں خون خرابے کرنے ہیں کیوں آپس دے بچ لڑنے ہیں کیوں خون خرابے کرنے ہیں اور ارکیت آدھے یہ ساریاں ہیں جڑیاں سردہ آسان بنائیانے کتنے خوش تھے جو ساتھ رہتے تھے کیوں تم نے یہ پھڑا ڈالا ہے یہ باہدویاں ترجمہ کہے گا اوٹ دو میں کتنے خوش تھے کہ کتنے خوش سے ایک ساتھ رہتے تھے کیوں ہم نے خود کو تقسیم کیا یہ ہی اس کا مفہم ہے اور یہ ہی اس کا مقصد ساتھیں ڈالی ہیں ہمیں سر ایک بات آتا ہے سر ایک بات آتا ہے سر ایک بات آتا ہے ندیم جعبی صاحب نے ابھی جیسے کہا ندیم جعبی صاحب نے کہا کہ وہ ایک سیریل روڈیوز کر رہے ہیں اس میں جو ندیم بھائی کیا نام ہے تپیش اس میں جو گانے ہیں یہ گیت ہیں اس کا ویسٹی ٹائٹل اس کا ویسٹی ٹائٹل جو ہے ٹائٹل سانگ وہ ہوں ہماری گزارش اس بات اس کرنے پہلے میری کہوں گا آپ کو دیکھنے ہی تپش تپش آپ نے دیکھنی ہیں وہ سیریل ہے تپش وہ دیکھنا ہے ووو روڈیس کیا ہوا ہے اور بچیل بھائی جنگو کہ میں جو بات کرنا کہہ رہا تھا سر کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے کی دیکھے آپ نے کہا کہ پندرہ سال کی عمر سے آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں پاکستان فیلم انڈسٹری جو آج زوال پذیر ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ مجھے بہت نہیں حکومت پاکستان یہ وہ ادارے مصابیت میں جیسے ہم جہاں بیٹھے ہیں میں کراچی آرکس کونسل آہ میکبار ثقافت تو کیا ان اداروں کی جانب سے یا حکومت سیند یا وفاق کی جانب سے کیا فیلم انڈسٹری جو ہے وہ وفاق کی ضمیرے میں آتی ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب لگتا ہے کیا وہ کچھ کر رہے ہیں آپ کی جو لکھے میں ریلڈی یا آپ کو پرائیڈے پرفارم میں جیسے ہی بڑے لوگوں کو ہماری جو حکومت آتی ہے بہت سے وعدے کرتی ہے کچھ پورے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے اور اس کے بعد پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے اس لیے ہمارے ہاں مستقل حکومت نہیں ہے کسی کا وعدہ کیا پورا ہوگا صحیح مگر حکومت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے ہمارے جو اردگرد کے لوگ ہیں نا وہ نہیں کرنے دیتے میں یہ دعوے سے کہنا چاہتا ہوں میں دعوے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایک لیڈر ہمیں سچا ایمان ڈر اور نیت والا مل گیا ہماری فوج ہماری قوم پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے سچا لیڈر مل گیا جس دن ہماری فوج ہماری قوم پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے اچھا میں عبداللہ صاحب تو شرم حضری میں رہ گئے تھوڑے سے میں ہی بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نام ہی روں گا میں نام ہی روں گا کہ کنی لوگوں کو ستارہ انتیاز سبگائے ہسنے کار کر دی کی اپر آئیڈا پر فرمس کیا جا رہا ہے یار یہ 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 وہ لوگ ہیں جو بنیادی جب بنیادے رکھی گئی تھے لوگ کی پاکستانی رکستی میں فاؤنڈر میں سے یہ لوگ ہیں انہیں کیوں پیچھے کیا ہے انہیں کیوں بھلایا ہوا ہے میں صدر پاکستان سے میں محکمہ سکافہ سے جو نام لسٹوں میں ڈالتے ہیں سردار شاہ صاحب سے اور یا وہ پنجاب سے نام جاتے ہیں دیکھیں نام ماما پتہ کیا دیکھیں پنجاب کی جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا ان کو پنجاب کا جو کلچر ڈیبارٹمنٹ ہے نا مستیو کلچر وہ نام ریکیمنٹ کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ اساس ہے ماما اساس ہے ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو سکتا ہوں گائے میں ان کی آگیا پرائیڈا پہ فورمنس چھوکی جہاں تو آپ نے ریوی کی طرح بات دیا یہ باتیں آپ کے ساتھ ہیں میری گزارش ہے اچھا اللہ آپ کو لمبی عمر دے جل کو چاہ رہا ہے کہ پہلے لیکن آپ کے ساتھ ہم سیکھیں سکھیں ہیں اور اور میں نظیم جافری صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں میں نظیم صاحب سے کہوں گا کہ آپ کھل کے اپنی بات نظیم صاحب آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کب سے ڈرامے کر رہے ہیں آپ پورے اپنا انٹرلو پہلے پہلے میسیج دے دیں مجھے ندیب بھائی کو میسیج بات میں دیں گے اچھا میرا سب سے پہلے تو میسیج یہ ہے آپ کو کہ موجودہ پاکستان گورنمنٹ سے اور جو موجودہ وزیراعظم ہیں دل خصوص ان سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا کوئی جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا ہے جسے ثقافت کہتے ہیں ثقافت اور کلچر ڈپارٹمنٹ اس میں کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ جو لیجنڈ آرٹسٹ ہوتے ہیں اس میں آرٹسٹوں کے اندر وہ فنکار ہو وہ نغمہ نگار ہو وہ رائٹر ہو وہ ڈائریکٹر ہو پریڈیسنر ہو وہ ایکٹر ہو ان کے لئے کوئی ایسا وزیفہ یا کوئی ایسا ایک سسٹم بنا دیں کہ جس سے ان کا ریٹائیٹمنٹ ہونے کے بعد یا کام نہ ملنے کی صورت میں جب ان کے پاس کام نہیں ہوتے ہیں تو ان کا پرسانہ حال کوئی نہیں ہوتا اس کے والے سے کوئی ایسا ایک سسٹم بنا دے تاکہ ان کا ایک گھر کا نظام اور بڑے سکون سے اور بڑے عدو اعترام سو رزت سے چل سکے اور اس کے ناوہ کیونکہ کل میں نے دیکھا ایک برخص کوئی سوشل میڈیا پر کوئی چینل ہے پرائیویٹ اس میں ہمارے پاکستان کے ٹاپ لیجنڈ ٹاپ لیجنڈ ایکٹرز جن کا نام میں لوں گا تو شاید ہو سکتا ہے آج کی نسل بھی اسے بہت خوبی بہت خوبی جانتے ہیں اور وہ نام ہے ماجد جانگیر ان کا اتنا برا حال ہے اور کوئی پرسان حال نہیں وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں لے رہے ہیں اور کرائے وہ خود افورڈ نہیں کرتے ہیں محلے والے کوئی سو ملا رہا ہے کوئی دو سو کوئی تین سو کوئی چار سو ملا رہا ہے جبکہ ان کا یوں کرائے وہ افورڈ کرتے ہیں اور کھانے کے لئے کبھی کوئی پڑوسی کھانا بھیج دیتے ہیں کبھی کوئی پڑوسی کھانا بھیج دیتے ہیں اس طریقے سے ان کا کھانا چل رہا ہے کل دیکھ کے آپ یقین کریں میں موجودہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے لئے ایسے لیجنٹ آٹسٹوں کے لئے کوئی یا تو کوئی ایسا کوئی آپ کو کوئی وہ بنا دے اور لے جو ہاؤس ٹائپ کا کہ جس میں سارے آٹسٹ جب وہ ریٹائر ہونے پر آ جائیں تو وہاں پر آکے اپنے وہ سارے لوازمات پورے کر سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی بنا دے ان کے لئے لیکن سارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ نے کہاں ماجی جانگی کیا یہ ماجی جانگی نہیں وہ ہی فپٹی فپٹی والے روٹو پر سناڈا ہوتا تھا اور ان کا ٹائٹل بڑا خوبصورت تھا بھائی سارے دیکھے زمانہ بھائی سارے دیرا نشان یہ ہم بچپن اپنے سکول لائف میں دیکھا کرتے تھے یہ ایک حافظ تھے آپ کی کتہ کلامی یہ ایک حافظ تھے حافظ تھے اور وہ گایا کرتے تھے یہ یہی جو کلام آپ نے کہا وہ بندر روڈ تھے کماری میری چلی رہے گوڑا گاری بھائی ہو جانا فتفات پر یہ میں نے اپنے بچپن میں میرا بچپن کراچی میں گھولا لالو کھیت پانچ نمبر تو میں یہ فنکشن وغیرہ ایک کلو پٹک ہوتا تھا انتقال ہو گیا ان کا وہ لمبے سے آہ لمبے جا آہ 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 میں بھول جاؤں گا سار عبداللہ جن صاحب کلو پٹک جن کا نام لے لیا ہے نا یہ یار یہ وہ لوگیں جو جن کو دیکھ کے موئی اکثر صاحب سیکھیں بلکس آہ کچھوڑے کوئی شک نہیں میں آپ کو بتاؤں جو دوئیٹ ہے نا لڑکی اور لڑکے کو کمائند کہانے کا کی ابتدا بھی کلو پٹک ہوتا ہے آئے 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 میرے تو علاقے میں رہتے لالو کھیت میں میں بھی لالو کھیت میں تھا اس وقت اور میرا تو ان کا بہت پیار تھا میں یہاں سے گیا ہوں سکسٹی ایک نائل میں آواز آریہا سکسٹی ایک نائل میں میں گیا ہوں جاہے کراچی کراچی سے لاہور پھر لاہور جا کر میں ٹھیک ہی گیا وہاں کام بہت زیادہ تھا اور میں کام کرتا رہا کام ہوتا رہا اب بھی کام میں کر رہا ہوں میں بیکار نہیں ہوں الحمدللہ اچھا جی لیکن میں ایک بات ہی بتانا چاہوں گا تھوڑا سا کہ جیسے کہ ابھی عبداللہ چیلی صاحب نے کہا نا کہ کلو پٹک کا نام لیا کہ قادر اس کا نام تھا بلکل بلکل قادر بھائی نام تھا ان کا لمبی سی ہائٹ ان کی اور لیاقتہ بات سے ان کا تعلق تھا اچھا دیکھیں جی ابھی جیسے نے کہا نا عبداللہ صاحب نے کہ جو ڈیوڈ کی جو رسم ڈالی ڈالی یہ کلو پٹک کی یعنی کہ قادر بھائی کی تو سر میں ابھی جو گانے گانے والے لوگ ہیں نا یہ جو لوگ اپنے فلمیں بنا رہے ہیں ابھی جیسے کہ مولا جٹ بنی ہے تو کیا ان کے بنانے والوں کے رسائی آپ تک نہیں ہوئی بھی تلک بھائی یہ میں نہیں مجھے نہیں کلو پٹک کو جان یہ ہمارے کسی بھی آرٹسٹ کو کوئی ایسی پازیرہ نہیں ہوئی کہ جو ہونی چاہیے نہیں ابھی جیسے مولا مولا جٹ فلم آئیے نا پاکستانی جو فلم بنی ہے نا نہیں بھائی مولا جٹ تو یار بھائی جو فلمیں بنا رہے ہیں بھی نے میں ان سے ہی گدارش کروں گا بھائی جان ان سے کام لے لیں یہ خزانہ بیٹھ ہیں عبداللہ چیلی صاحب سے کام لے لیں یہ ہمارے موجود اس وقت خیات ہیں خزانہ ہیں اور سہتیاب ہیں اور میں حکومت ہے پاکستان وفاق اور سندھ کیونکہ عبداللہ چیلی صاحب کا ایک پاؤں کراچی میں سندھ میں اور ایک پاؤں پنجاب یعنی کے لاخور ٹھیک ہے نا میں دونوں طرف دونوں جانب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ثقافت کے جو ذمہ دار ہیں لوگوں سے گزائج کروں گا سر ان کو سمبھائیں پلیز یہ ہمارا احساسہ ہے سرمایہ ہے اور ستارہ امتیاز پرائیڈ پر فارمنس وہ انکتظار کر رہا ہو نہ کہ یہ بلکہ انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا اس چیز کا انہوں نے تو بیچاروں نے عبداللہ صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے اللہ دی رہا ہے اور میں بہت شکر گزار اچھا جی سر آپ یہ تھوڑا سا نادیم بھائی آپ بھی اور کیونکہ بہت بڑی ہستی ہیں یہ اور میں چھوٹا سا کلہ گار ہوں میرا چینل ہے سر آپ جیسے لوگوں کی دعا اور مجھے بھاگ لگنے وہ آپ جیسے لوگوں کی دعاوں سے لگنے میرے چینل کے لیے تھوڑا سا کچھ کہہ دیجئے حسن جانوارسی کتھک کلاسیکل کتھک ڈانس کے حوالے سے حسن جانوارسی کتھک کنے ماشر یہ ایک تاریخ ہے اس وقت کی جب دنیا وجود میں آئی تھی یہ کام اس وقت سے لے کر اب تک چل رہا ہے اور اللہ اسے چلاتا رہے اور اس کی اپنا جو ہے نا حوصلہ فضائی لوگوں کو کرنی چاہیے میں ان سب سے ان سب لوگ دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ اس جو کنبہ ہے آج بھی مجود ہے اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی دے زندگی دے لاہور میں خانوں خانوں سمراد سب مجود ہیں ابھی بھی اللہ پاک ان کو بھی تندرستی دے حیاتی دے میرا افتاد گھرانے سب اور یہاں پہ آپ ہیں تو میں سب سے یہ کہوں گا سب جی لاہور والے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ پنجابی میں کہہ دیں جی کہ وہ میرا پتر ہے سن جان بس لوگی لاہور والے میں تندرستی سدھی گلدہ سن لو آج رہا جنا سن جان سکرانچی سے چینل 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 سکرابی کرنا ہے اور سارا شیئر بھی کرنا ہے اور چینل بار بار بیکھنا ہے میرا تانو حکم نہیں درخواست تینکیو ویری ماچ آج ردیم بھائی آپ بھی آج ردیم جاگری صاحب آخری بات میسیج ماشا اللہ بڑا خوبصورت چینل بنایا آپ نے حسن وارسی جان حسن جان بار سی چینل بہت اچھا چینل آپ کا اور میں ایک چھوٹا سیک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں جو فن آپ لوگوں میں بلڈ اپ کرتے ہیں آج کی دور میں اس دو ہزار بائیس کے اندر میں ہی سمجھتا کہ ایک پرسنٹ بھی لوگوں کو اس چیز کی تمیز یا تہذیب نہیں ہے آپ کے فن کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے پہلی بات ہے بیسے کہ آج کل یہ نسل کو کتھک پتہ ہی نہیں کہ کتھک ہے کیا دانس ہے کیا وہ یہ زائد سی بات ہے وہی فنکار سمجھتے جب تک پاکستان انڈسٹری زندہ تھی اس ٹائم تک لوگ کتھک دانس کو سمجھتے دیں دانس کو سمجھتے دیں آج کل کوئی نہیں سمجھتا یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ماشاءاللہ کتھک کو ابھی تک لے کر چل رہے ہیں اور لوگوں لوگوں کے دلوں میں یہ لوگوں کے آنکھوں میں یہ کانوں میں آج تک زندہ رکھا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت عوردست چینل آپ پر چلنا ہے اور میرے لائیو چینل جو ہمارا دیکھنے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ حسن جانوارسی کی چینل کو سبسکرائز کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کریں اور لائک کی کریں اور اسے شیئر بھی کریں تاکہ ماشاءاللہ یہ میسیج جو ہے اور اتنا اچھا کام کرتے ہیں اچھا اچھے لوگوں دی لیجنٹ کو اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں اور ان سے انٹریوز کرتے ہیں اور آپ لوگ کے سامنے ان کے اصل حقائط پیش کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو ان کے لیے بہت بہت مہربانی کہ انہوں نے آج ماشاءاللہ ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دیا اپنے چینل میں بات کرنے گا پاکستان زندہ بات موقع میں نے نہیں دیا آپ کو بھائی آپ نے مجھے موقع دیا میں نے موقع نہیں دیا یہ آپ کی نوازش ہے نظیم جعفری صاحب کہ آپ اتنی بڑی شخصیت کو یہاں لے کر آئے کل میں اصل میں کر نہیں پایا تھا لیکن میں نے کل آپ کو تال لیا تھا میں نے کہا میں کل پکڑوں گا اور نہیں ہوتا خدا کی قسم میں آپ کے گھر آتا اور میرا گھر نہیں آتا اور نظیم جعفری صاحب کی نوازش کے اسی بہان ہے آپ نے نظیم جعفری صاحب کو بھی ریکھ لیا اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ان کی جو سیریل آ رہی ہیں تپش اس کو ضرور دیکھئے گا اس میں لیجنڈ آج کی بیٹک کے جو لیجنڈ ہمارے عبداللہ چلی صاحب ان کا ٹائٹل سونگ ان کا لکھا ہوا ہے وہ ضرور دیکھئے گا جی گھڑو محمد جا کہتا چاہرہیں عبداللہ صاحب جی جی ایک مہد مادان ریکویسٹ یہ ہے گی ٹائٹل سونگ کچھ اسی اینڈ کرنا ہے گاہ کے آہو ٹھیک ہے اینڈ ہے یہ کچھ کوئی ہے اینڈہ لگانا سنا دوں کوئی آہ 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 وہ ہے کہ تپش ہی تپش ہے سزا ہی سزا ہے لگا دے سونگ اور میں اس کو کہوں گا کہ یہ جو میرہ چنہ نے کہا ہے اس طرح کا میں نہیں کہہ سکتا وہ بی بی کمال آج کل دنیا میں کیا پاکستان میں اور دنیا میں ایسی سنگر کوئی نہیں ہے جتنا اچھا اس نے اس گیٹ کو ادا کیا ہے اور میں نہیں کہہ سکتا میں چاہوں گا کہ یہ بھول جو ہے نا یہ وہ گن گنائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا آئے گن گنائے جی گن گنائے جی میں کہاں گن بنا ہوں اوہ یار اوپی رائٹ نہیں آیا نہیں 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 اوپی رائٹ کے اوپی رائٹ کے اوپی رائٹ کے اچھا جی آج کی بیٹھک کے ہمارے لیجنٹ نقمہ نگار نقمہ نگار عبداللہ چلی صاحب عبداللہ چلی صاحب آج کی شہر شائر ہی کچھ ہو جائے دو چار لائنے ہو جائیں کی تو شروع کی شہر ہے یا پہ گا جو تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا خدا ہے تپش ہی تپش ہے جفا ہی جفا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب وہ دیکھ رہا خدا ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے اس کا پہلے افتائی اچھا بھی ڈرامہ بن رہا ہے وہ ڈرامہ بن رہا ہے جی ماشر آن دے شوٹ ہے یہ اب انشاءاللہ یہ آنیر جو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میڈ بے فروری انشاءاللہ اور اس کو میں کلیر کر دوں کہ تپش ہی تپش ہے اچھا تپش ہی تپش ہے جفا ہی جفا ہے جفا ہی جفا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب دیکھتا خدا ہے تجھ کو خبر نہیں ہر جرم کی سزا ہے ہر جرم کی سزا ہے تینکیو اچھا جی بہت اچھا ماشراللہ رہا اور ہم اگر آپ سناتے بھی نا اگر ہم یہ گانا تو ہم نہیں سنتے کیوں کیونکہ جب تک آپ کی سیریل تو اس کا مزہ خراب ہو جائے گا اس کی صرف دو لائنیں کافی ہیں آپ تپش ہی تپش ہے جفا ہی جفا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب دیکھتا خدا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو سب دیکھتا خدا ہے اور تم کو خبر نہیں ہر جرم کی سزا ہے تم کو خبر نہیں ہر جرم کی سزا ہے تو سزا مل جائے گی ہمیں بھی اگر یہ گانا آپ نے اونیر جانے سے پہلے دیکھ لیا دیکھتے نہیں رہی گا حسن جان وارسی کتھک ماسٹر چینل آج کی لیجنڈ اور آج کے وہ بڑے کلاکار نغمہ نگار عبداللہ چلی صاحب ہماری چینل کو آپ نے رون بخشی اللہ آپ کو سلامت رکھے نظیم جعفری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے گھڑو ماما آپ کو بھی اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے ازاد چاہیں گے پاکستان زندہ